اسلام علیکم میرے نام ایسید ایس مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مجھے کوئی ایک مثال دیں کہ اس طرح کی کرم نوازش ہیں اور اس طرح کی مہربانیاں کسی اور کے اوپر کی گئی ہوں ایک حماد عزر صاحب اس آٹھ مہینے کے بعد ایک تو رونما ہوتے ہیں اس کے بعد ان کے اوپر جس طرح کی مہربانی کی جاری ہے اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی دس منٹ میں ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے ایک آون مقدمات کے اندر رہا دری زمانہ دے دی گئی ایک آون مقدمات کے اندر یار کوئی مطلب کوئی شرم ہویا ہوتی ہے دنیا دیکھ رہی ہے آپ لوگوں کو دنیا ہمارے ہمیں جو انہاں منٹر کر رہی ہوتی ہے ہمارے عدالتی نظام کو منٹر کر رہی ہوتی ہے کس طریقے سے پھر آپ اس ملک کے اندر انویسمنٹ لکھائیں گے کس طریقے سے اس ملک کی معیشت کو آپ بہتری کی طرف لے کر آئیں گے جب اس طرح کا عدالتی نظام ہوگا آپ نے اس طرح کا ریلیف اور فرام کیا نا تو عوام کا اعتماد اور ختم ہو جائے گا عدالتوں کے اوپر سے ایک عام انسان کو تو ایک مقدمے میں زمانت نہیں ملتی بلکہ ایسے واقعات نہیں موجود تھے کہ بندہ مر گیا اس کے بعد جو بری ہوا ہے وہ اور ایک شخص آٹھ مہینے کے بعد مو ٹھا کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے زمانت دوست کو آرہداری زمانت مل جاتی یہ کامل مقدمات کے اندر یہ کدھر تھے عدالت نے پوچھا نہیں کہ آٹھ مہینے سے کدھر غائب تھے آپ نو مہینے میں ملک میں آق لگا کے ملک میں عوام کے عوام کے ذہنوں میں انتشار بھر کے لوگوں کو زہر گل کے عوام کے راست کے خلاف اکسا کے اتنا بڑا سنگین جرمیاں بنداز لگیں یہ کلپشن یادف کو تو آپ نے پکڑ کے جیل میں ڈالا ویا یہ حماد ازر سے لوگ جنہوں نے پاکستان کی ریاست پر حملہ کرنے کے لئے لوگوں کو اکسایا اس کو آپ نے آٹھ مینے کے بعد آکے ایسے اس کو اب میں وہ الفاظ نہیں سمال کرنا چاہتا کہ جنہ آپ لوگوں کی توہین ہو اور آپ لوگ جنہ پاکستان میں آپ لوگ جنہ آپ کو گھلیاں دیں میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس طرح کی مثال مجھے پاکستان میں بتائیں کہاں ملتی ہے پھر آپ الزام لگاتے ہو کہ پھر آپ ایجنسیز مداخلت کر رہی ہیں عدالتی نظام کے انتر اگر ایجنسیز مداخلت کر رہی ہوتی اپنے لڑلے کو بچانے کے لئے اس سے پہلے بانی پی ٹی آئی کو پچیس مقدمات کے اندر اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر زمانہ دے دی گئی ہے توشہ خانہ کیس کے اندر سیشن کورٹ سزائیں دے رہی ہیں اسلامباد ہائی کورٹ موطل کر رہی ہیں پھر تب اندازہ لگائیں کہ ایک ہی کیس کو اسلامباد ہائی کورٹ تین مرتبہ موطل کر چکی مداخلت کدھر سے ہو رہی ہے پھر یہ مداخلت کون کر رہا ہے پھر جس لئے سے آج عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ چھے ججز کا جو موقف ہے یہ میری ستائیس سالہ جو ہے نا بیانیے کی جیت ہو چکی اندازہ لگائیں کہ شوقت عزیز صدیقی اور قاضی فائز عزیسہ کے خلاف الزمات لگا کہ ان کے خلاف ریفرنس داخل کر کے ان کو اپنی نوکری سے فارغ کر کے اس بندے نے جو اپنا کردار ادا کیا ہے بھیانک اور بدنما کردار ادا کیا ہے آج یہ شخص جنا وہ بات کر رہا ہے کہ یہ میرا موقف ہے اس قسم کے منافق انسان کے ساتھ اندازہ لگائیں پوری پی ٹی آئی کھڑی آج ان چھے ججز کے ساتھ وہ یار who the hell are you آپ لوگوں نے کونس انسان فرام کر رہے ہیں آپ لوگ تو ایک جماعت کے کرندے بن کے رہے گئے اچھا اوپر سے وہ حامد میر ایسا ٹاؤٹ قسم کا انسان ہے یار یہ اس طرح کے چیزوں کے اوپر تو پروگرام نہیں کرتا ابھی جب پی ٹی آئی کو اس طرح کا ریلیف ملتا ہے ان کے رنواؤں کو اس طرح کا ریلیف ملتا ہے اس کے اوپر تو کبھی پروگرام نہیں کریں گے اس پورے ڈرامے کی پیچھے جو ہے نا یہ عمران خان کا ریلیف چھپا ہوا ہے یہ آنے والے وقت کے اندر آپ لوگ دیکھیں گے اور ایسے بڑے بڑے نام عدالتوں کے اندر سے آپ کو فارغ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ میری پیج گوئی ہے آج انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے یہ بڑے بڑے جو نام ہیں اس وقت ایجنسیوں پر الزام لگاتے ہیں اور اندر اندر سے عمران خان کو جو ہے نا وہ ریلیف فرام کر رہے ہیں یہ یہ مداخلت ہو رہی ہے ایجنسیوں کی آپ مجھے ایک بات بتائیں اسلامباد آئی کوڑ نے ہمیشہ جو نا سزا کو موتل نہیں کی عمران خان کو بلکہ توشہ خانہ کے فیصلے کو تو کل اطم قرار دی دیا تھا سیشن کوڑ کے فیصلے کو پھر یہ بات کرتے ہیں مداخلت کی تو اس وقت کے مداخلت نہیں ہو رہی تھی ایجنسیوں کی طرف سے عمران خان نے جس طریقے سے عوام کے بیچ زہر گولا اور پاکستان کے ریاست کو آگ لگانے کی اس بندے نے کوشش کیے ایجنسیوں کا بس چلے وہ تو ٹانگ دیں اس کو کلی لیکن عدالتی پروسس کے اوپر پورا پاکستان یقین رکھتا ہی نہیں رکھتا اس نظام کو چلنے دینا نہیں چلنے دینا آپ لوگوں ایک شخص جو ریاست کا مجرے میں اس کو ریلیف ارام کرنے کے لیے پاکستان کی ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں آپ لوگ شرمانی چاہیے آپ لوگوں کو پاکستان کا پہلے کم نقصان ہو گئے جو آپ لوگ اپنے پیسے کے چکر ہیں اپنی جیبوں کے چکر ہیں عدالتوں میں بیٹھی وی کالی بھیڑیں عدالتوں میں بیٹھے وی پاکستان کے دشمن ان لوگوں کو بے نکاب کرنا بہت زیادہ ضروری ہے لوگوں کی چھان بھی ہونا ضروری ہے اور ان سادشوں کو بے نکاب کرنے کی ضرورت ہے یہ اسی طرح پاکستان آگے بڑے گا ورنہ یہ نظام تو چلتا رہے گا یہ نظام تو کسی جگہ رکھنے کا نام ہی نہیں لے گا اس پہ تو مزید خرابی پیدا ہوتی جاری ہے میں صرف ویتنا کہتا ہوں کہ آپ ان کے خلاف ثبوت اکھٹے کریں ان کو عدالتوں میں لے کر آئیں تاکہ یہ نظام اپنا مضبوطی پکڑے یہ جو ایک طرف تیتر بٹیر معاملہ شروع ہو چکا ہے کہ آدھے لوگ اس طرح کھڑیں آدھے لوگ اس طرح کھڑیں عوام کو اس چیز سے نکالیں جتنے بڑے بڑے اس وقت بیٹھے ہوئے ذمہ دار لوگ ہیں ان کا یہ کام ہے ان کا ان کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے عدالتی نظام کو اور پاکستان کے اس وقت جو خاص طور پر انصاف کرنے نظام جو ہے اس کو مضبوط بنانے کے لیے جلد سے جلد اقدامات کرنے کی ضرورت ہیں اس طرح کی کالی بھیڑوں کو اور خاص طور پر چیزوں کو بلیک ان وائٹ میں پیش کرنے کی ضرورت ہے عوام کے سامنے دنیا بھی پاکستان کے عدالتی نظام کو منیں جو آج نہیں مانتی ہیں مجھے امید ہے کہ بہت جلد پاکستان کے اندر جو نام آپ کو انصاف ہوتا بھی نظر آئے گا اور ان چیزوں کے اوپر عمل ہوتا بھی نظر آئے گا مجھے دیجئے اجازت میں تابقا ہوں شو سے اس مرزا اللہ